مالکن بہت خوبصورت عورت تھی وہ بہت زیادہ مارڈرن رہتی تھی ایک رات میں نے مالکن کو ایسے لباس میں دیکھا کہ میرے لئے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا مالکن بہت ہی زیادہ قیامت ڈا رہی تھی ان کی خوبصورتی پوری طرح میرے سامنے تھی مجھے کچھ رقم چاہیے تھی جو میں نے خاموشی سے مالکن کے ہاتھوں سے پکڑ لی ان کی نرم و ملائم حسین اگلیاں میری اگلیوں سے ٹکرا گئیں میرے جسم کے سارے رانکھیں کھڑے ہو گئے میرے اندر کا مرد مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں ابھی ہاتھ بڑھا کر مالکن پر سارے جذبات اور محبتیں نشاور کر دوں لیکن مالکن مجھے پیسے دینے کے بعد دوبارہ سے نیم دراز ہو گئیں بیڑھ کے سامنے بڑی سی ایل لیڈی سکرین پر کوئی انگلیش مووی لگی ہوئی تھی اور مالکن اس طرف متوجہ ہو گئیں میں مالکن کے خوبصورت وجود سے نظریں چڑھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا لیکن میرے سارے جسم سے پسینہ پورٹ پڑا میں نے وہ رقم تو اپنے کمرے کی علماری میں سنبھال کر رکھ لی لیکن میں اپنے جذبات کو سنبھال نہ سکا میں کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں انٹر کام پر مالکن کی کال آ گئی اور حکم ملا کہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے آؤ مالکن دودھ اسی وقت طلب کرتی تھی جب اس کی نیند زوروں پر ہوتی اور انہیں سکون کرنا ہوتا تھا میں نے مالکن کو دودھ دینے کے لیے جب باورچی کھانے سے دودھ کا گلاس اٹھایا تو اچانک شیطانی ایڈیا آنے پر میں نے ساتھ ہی دراز میں رکھی نیند کی ایک گولی نکالی اور دودھ میں ملا دی یہ دعا گزشتہ دنوں میں نے اپنے لیے لاکر رکھی تھی کیونکہ اکثر راہ ٹائم مجھے نیند نہیں آتی تھی اسی خیال سے میں نے رکھی تھی کہ ضرورت پڑھنے پر میں استعمال کرلوں گا لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ دعا میرے علاوہ کسی اور کے کام آئے گی میں نے دودھ کے گلاس میں گولی ملائی اور پھر مالکن کے کمرے کی جانی بڑھ گیا ویسے تو میں سیکیورٹی گار تھا لیکن اس بنگلے میں نوکر کم رکھنے کی وجہ سے مالکن نے میری تنخواہ بڑھا کر ایکسرا کام بھی مجھے سانپ رکھے تھے میں باورچی خانے کا کام بھی جانتا تھا اس لیے مالکن کے معمولی کام بھی میں غد ہی کر دیا کرتا تھا جس میں میری ایک ذمہ داری مالکن کو روزانہ سونے سے قبل رات کو دودھ دینا ہوتا تھا مالکن کو دودھ دینے کے بعد ہی مجھے بھی سونا نصیب ہوتا تھا خیر میں دودھ کے اندر نئی دعور گولی ملا کر مالکن کے کمرے میں پہنچ چکا تھا مالکن نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور کہا اب تم بھی جا کر آرام کرو میں بھی سو رہی ہوں صبح مجھے جلدی آفیس جانا ہے لہٰذا تم بھی صبح جلدی اٹھ جانا مالکن کی بات پر میں نے سر ہلایا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا لیکن میرا دل بہت بے چینی کا شکار تھا مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب مالکن دودھ نوش کر لیتی اور میں اپنی خواہش پوری کر لیتا میں چوری چھپکے کمرے کے چھوٹے سراغ سے مالکن کو دیکھ رہا تھا پھر میں نے مالکن کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا اور جب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب مالکن آنکھیں بند کر کے لیٹ چکی ہیں تو میں نے مزید بیس منٹ انتظار کیا اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن جذبات میرے ڈر پر غالب آ گئے تھے مالکن اسی لباس میں بستر پر اندھی لیٹی سو رہی تھی یہ منظر دیکھ کر میرا دل بہت تیزی سے پنکاریں مار رہا تھا پھر میں نے بے سبری سے اپنے یونی فارم کی جرسی اتار کر ایک طرف رکھی اور جرسے مالکن کے قریب ہو گیا اچانک مالکن نے اپنی موں سے میں ایک خوبصورت لڑکا تھا لیکن میں ایک غریب گرانے میں پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری خوبصورتی مان پڑ گی تھی میرے گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ پڑھائی بھی نہیں کر سکا تھا میں جیسے ہی جوان ہوا تو مجھے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورتی اس لیے میں نے گاؤں کی زندگی چھوڑ کر شہر کی زندگی کو اپنانے کا فیصلہ کیا اما میرے اس فیصلے سے بلکل خوش نہیں تھی کیونکہ شہر میں میرا کوئی جانے والا نہیں تھا نہ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہونہ راتا تھا جس وجہ سے مجھے اناوکڈی مل سکتی اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں تھا لیکن جب دیل ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے میں نے بھی بینہ سوچے سمجھے سامان اٹھایا اور شہر کا روح کر لیا شہر میں ایک عرصہ پہلے میری گاؤں کا ایک دوست آیا تھا اور میں اس کی مدد کی امید کے لیے گھر سے نکلا تھا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ تم زیادہ پڑھے لکھے تو ہو نہیں نہ ہی کوئی خاص ہونہ رکھتے ہو البتہ تمہاری لمبی چوڑی جسامت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے میں تمہارے لگے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں پھر ایک ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا لیکن کوئی کام نہ ملا اس دوران میری حمد بھی جواب دے گئی تھی اور میرا ذات خرچ بھی ختم ہو چکا تھا گاؤں سے ہمیں بار بار فون کر کے مجھے واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور میں بھی واپسی کا ارادہ کر چکا تھا کہ اچانک میرے دوست نے بتایا کہ ایک امیر عورت کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے وہ عورت میرے دوست کی مالکین تھی اور اسے ایسا گارڈ چاہیے تھا جس کی جسامت دے کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں میں نے کہا کہ مجھے بندوق وغیرہ چلانا نہیں آتے کیونکہ گاؤں میں ہم کلہاریاں استعمال کرتے تھے میرے دوست نے کہا کہ مالکین کے زیادہ دشمن نہیں ہیں بس دکھاوے کے لئے انہیں گارڈ چاہیے اس لئے کہ زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں کل میرے ساتھ چلنا پھر میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا جب میں اس بڑے کالی شان بنگلے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا باہر ایک چوکی دار کھڑا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آپ کو ایک مفتلک دنیا میں پایا جب مالکین گرائن روم میں آئیں تو میں سانس لینا بول گیا میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ آئیشہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے لیکن مالکین کو دیکھنے کے بعد مجھے حساس ہوا کہ میں غلط تھا مالکین کا حسن آئیشہ سے کہیں زیادہ تھا ان کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی مبہوت ہو جائے میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا مالکین نے آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے سوفر پر بیٹھتے ہوئے اپنی بوری آنکوں سے میری طرف دیکھا جیسے وہ کوئی چیز خریدنے کے لئے پسند کر رہی ہوں وہ کہنے لگی کہ ڈیل ڈول تو ٹھیک ٹاک ہے کیا تھوڑی بہت لڑائی بھی جانتے ہو میں نے ہامے سر ہی لایا کیونکہ گاؤں میں کئی دفعہ کشتی کے مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا وہ بولی میرا کوئی دشمن تو نہیں ہے لیکن میری تمام سہلیوں کے پاس گارز ہیں اس لیے مجھے بھی ایسا گار چاہیے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے اور تم بلکل ویسے ہی ہو تمہاری نوکوی پھکی ہے تو میرے حائش ملے گی اور چوبیس گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا مالکی نے تیس ہزار تنخواہ بتائی جو اس وقت کے حساب سے میرے لئے کافی مناسب تھی اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور فوراں نوکری قبول کر لے ویسے بھی بغیر ڈگری کے اس شہر میں مجھے کوئی اور کام ملنے والا نہیں تھا اور میں واپس خالی ہاتھ گاؤں نہیں لوٹنا چاہتا تھا کچھ عرصہ نوکری کر کے میں گاؤں جا کر آئیشہ کو غلط ثابت کر سکتا تھا مالکی نے مجھے سیکیورٹی گارڈ والی وردی دیتے ہوئے کہا یہی تمہاری وردی ہوگی اور جب تم میرے ساتھ ہوگے تو اسی میں ملبوس رہنا ہوگا جب مالکی اپنے کمرے میں ہوتی تو میں ان کے کمرے کے باہر یا اردگرد موجود رہتا اور جب وہ کہیں باہر جاتی تو میں ابھی ان کے ساتھ ہوتا مالکی کے مشاغل عجیب و غریب تھے وہ بہت کم دفتر جاتی تھی زیادہ تر وقت کسی کیفے کے شاپنگ مال میں گزارتی تھی انہوں نے مجھے محض دکھاوے کے لیے رکھا ہوا تھا میرے پاس جب بندوق تھی میں اسے چلانا بھی نہیں جانتا تھا میں بس مالکن کے پیچھے چلتا رہتا اور وہ غرور سے آگے بڑھتی رہتی کچھ ہی دنوں میں مجھے مالکن کی نفسیات سمجھ آگئی تھی وہ اپنی دوستوں میں خود کو بہتر ثابت کرنا چاہتی تھی مالکن شادی شدہ تھی اور ان کا شہر زیادہ تر بیرون مرک رہتا تھا وہ یہاں بہت کم آتا تھا اس لیے شاید مالکن اپنا زیادہ تر وقت شاپنگ مالگ میں گزارتی تھی چند ہی دنوں میں میں مالکن کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا عائشہ کو بھی میں نے بھولا دیا تھا جب وہ شادی کر کے آگے بڑھ گئی تھی تو میں کب تک اس کا سوگ مناتا رہتا اما بار بار گاؤں واپس آنے کا کہہ رہی تھی لیکن میں نے انہیں اپنی نوکری کی خبر دیکھ کر کہہ دیا تھا کیب میں لوڑ کر نہیں آوں گا میری ساری توجہ اب مالکن پڑتی اور ہر وقت انہیں کی بارے میں سوچتا رہتا تھا میرا بس چلتا تو انہیں حاصل کر لیتا لیکن وہ امیر عورت میرے بس سے باہر تھی پھر نوکری کے دس تن بعد مالکن کا شہور بیرون ملک سے واپس آیا اسے دیکھ کر میرا دل جل اٹھا کوئی کام شکل و صورت کا آدمی تھا جو مالکن کے ساتھ بلکل بھی ججتا نہیں تھا اس نے آتے ہی غصے میں مالکن سے پوچھا کہ تم نے کس کو رکھ لیا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے مالکن نے نرمی سے جواب دیا میری تمام سہلیوں کے پاس محافظ ہیں اس لیے میں نے بھی رکھ لیا اس میں کیا غلط ہے لیکن پھر بھی مالکن کا شہور کافی دیر تک بلا وجہ اس کی انسلٹ کرتا رہا اور مالکن خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا لگا لیکن خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے برخواست نہیں کیا کیونکہ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آئے تھے اس دوران مالکن مکمر طور پر اپنے شہور کی توجہ کا مرکز بنی رہیں وہ نہ تو کسی شاپنگ مال میں گئیں نہ کوئی اور کام کرنے لکھنی ایک رات میں نے مالکن کو ایک بہت حسین اور دلکش لباس میں دیکھا اور میری آنکھیں ان پر جھم گئیں بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس رات مالکن کے شادی کی سال گرا تھی اس لیے وہ اپنے شہور کے لیے خاص طور پر تیار ہوئی تھی مگر نہ جانے کیوں اس رات مالکن بہت افسردہ لگ رہی تھی جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہوا اور مالکن کا کہیں جانے کا ارادہ بھی نہ تھا تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن نیند غائب ہو چکی تھی دل میں خواہشیں ابر رہی تھی کہ میں مالکن سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں مگر میں جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے ایک ہفتے بعد جب ان کا شہور واپس چلا گیا تو مالکن کے چہرے پر واضح مایوسی چھا گئی شہور کے جانے کے بعد نامو کہیں گئی انہاں دوستوں سے ملیں وہ مکمل طور پر گھر میں نظر بند ہو گئیں اور ان کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی ایک شام مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں ملایا اور کہا شمس میرے پاؤں میں تکلیف ہے کیا تم میرے پاؤں دبا سکتی ہو ان کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے ان کے قدموں کی جانب جھگ گیا اور ان کی نرم و نازک پیروں کو اپنی مضبوط انگلیوں سے دبانے لگا مالکن تکلیف کے سہارے بیٹی تھی اور کہنے لگیں تمہارے مالک کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاتی ہوں خوشیاں تو جیسے مجھ سے روٹ چکی ہیں میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی دل خالی سا رہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر نا جایا کرے مالکن کافی دیر تک اپنے دل کی باتیں کرتی رہی اور میں خاموشی سے انہیں سنتا رہا میرے دل میں بھی ترہا ترہا کے خیالات ابر رہے تھے لیکن میں ان کے پاؤں دھبانے میں لگا رہا مالکن نے بتایا کہ ان کی اور ان کے شہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی لیکن اب وہ کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں مجھ سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا مالکن کے مالدین نہیں تھی انہیں کوئی بہن بھائی اس لیے جب بھی ان کا شہر بیرون ملک جاتا تو یہاں تنہار ہے جاتے ہیں انہوں نے کچھ دوست بنا رکھی تھی مگر ہائی سوسائٹی کی یہ دوستیں بھی صرف دکھاوا ہوتی ہیں سب ایک دوسرے سے خود کو برطر ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اسی وجہ سے مالکن نے مجھے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ جھوٹی دنیا بلکل پسند نہیں ہے یہ پہلی بار تھا جب میں نے محسوس کیا کہ بظہار کوبصورت نظر آنے والی مالکن کے دل میں بہت سے دکھ چھپے ہوئے تھے وہ بہت اداس دیں اور انہیں کسی کے ساتھ کی ضرورتی میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لوں اور ان کی ساری اداسیاں دور کر دوں لیکن میں ایک معمولی سا سیکیورٹی گار تھا میں بس غاموشی سے انہیں سن سکتا تھا اور یہی کرتا رہا کچھ دیر بعد جب ان کی آنکھیں بد ہونے لگیں تو میں کمرے سے باہر آ گیا لیکن میرا دھڑکتا ہوا دل وہی رہ گیا پھر بار بار ایسا ہونے لگا جب بھی مالکن تنہائی محسوس کرتی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتی تھی مگر اس سے زیادہ وہ مجھے کبھی بھی اہمیت نہیں دیتی تھی لیکن دیرے دیرے میں مالکن کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا اور میرا دل پہلے سے زیادہ ان کا دیوانہ ہو چکا تھا میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں انہیں مکمل طور پر حاصل کر لوں دن اسی طرح گزرتے رہے پھر ایک دن گاؤں سے فون آیا اماں نے اچانک پیسوں کا مطالبہ کیا کیونکہ فصل بیماری لگنے کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی اور گھر کی حالت خراب تھی اماں کو پیسوں کی ضرورت تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس لیے میں سیدھا مالکن کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی بیان کی رات کے تقریباً گیارہ بج رہے تھے مالکن اپنے کمرے میں تھی اور ان کے لباس کو دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھگ گئیں دل بے چینی کا شکار تھا مالکن بستر پر نیم دراز تھی اور اپنی بوری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میری بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے پر سے رقم نکالی اور میری ہاتھ میں رکھ دی مالکن کے وجود سے اڑتی خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی انہوں نے کہا پریشان نہ ہو یہ پیسے اپنے گاؤں بیچ دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئیں اور میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا لیکن میرا دل بے کابو ہو چکا تھا میری صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا تھا میں ایک لمبا چوڑا بھرپور آدمی تھا آخر کب تک اپنی خواہشات کو دباتا رہتا اس لئے میں نے غلط طریقے سے مالکن کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا جب مالکن نے مجھ سے دودھ منگوایا تو میں نے چپکے سے ان کے دودھ میں نیند کی گولی ملا کر وہ دودھ انہیں پیش کر دیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن گہری نیند سو چکی ہیں تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا اپنی جیکٹ اور شرٹ اتھار کر میں نے سائیڈ پر رکھی اور جیسے ہی میں مالکن کے کوب صورت بدن کے قریب ہوا میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی مجھے ایسے لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو کیونکہ مالکن کو سیدھا کرتے ہی میری نظر ان کے موں سے بہتی ہوئی جاگ پر پڑی یہ منظر میرے لئے قیامت خیز تھا مالکن کو کیا ہوا کیا نہیں ان کی گولی نے ان کی یہ حالت کر دی میں نے مالکن کو بہت ہلایا مقلی فہر بے ازمائے لیکن وہ اپنے ہوش ہو چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور مالکن کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگا لیکن بد قسمتی سے ڈرائیور اس وقت موجود نہیں تھا پھر میں نے خود ہی جلدی سے گاڑی چلا کر انہیں ہسپتال پہنچایا ہسپتال والے اسے خود کشی کا معاملہ کہہ کر مالکن کا علاق کرنے کو تیار نہیں تھے میں نے بڑی مشکل سے منت زماجت کر کے ڈاکٹر کو راضی کیا اور جب علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ زہر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے مالکن کی آلت تخطرہ سے باہر تھی پولیس آ چکی تھی اور وہ مالکن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی پولیس والے بار بار مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ مالکن کو کیا ہوا لیکن میرے اپنے ہوش اٹھ چکے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا نین کی اے گولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے مجھے اپنا آپ سولی پر لٹکتا نظر آ رہا تھا جب مالکن ہوش میں آئی اور تفتیز شروع ہوئی تو انہوں نے سر جکا کر جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اٹھ گئے وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے خود زہر کھا لیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے پولیس والے جانا چاہتے تھے کہ انہوں نے خود کشی کیوں کی اس پر مالکن نے بتایا کہ ان کا شہر جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی شہر کہلانے کے لائق نہیں تھا مالکن نے روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کی تھی کیونکہ انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی وہ آنکھیں بند کر کے اپنے شہر پر بروسہ کرتی تھی اور اپنا سارا کاروبار بھی ان کے سپورٹ دکر دیا تھا وہ ایک سچے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی لیکن ان کی جان نکل گئی جب انہیں پتا چلا کہ ان کا شہر کاروبار سنبھالنے کے بہانے غیر عورتوں سے تعلقات بناتا تھا عورتوں کی نوکری پر رکھنے کے بہانے انہیں استعمال کرتا تھا اور پھر انہیں ملک کے دوروں کے بہانے آیاشی کرتا تھا مالکن نے کئی بار اپنے شہر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صاف مکر جاتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مالکن کو کسی نہ کسی طرح سچ پتا چلا گیا جس دن ان کی شادی کی سال گرہ تھی اسے دن انہیں پتا چلا کہ ان کے شہر نے کسی اور عورت سے بھی شادی کر رکھی ہے انہیں لگا کہ وہ جیتے جی مر جائیں گی وہ اپنے شہر سے علیہدہ ہونا چاہتی تھیں لیکن ان کے علاوہ ان کی دنیا میں کوئی اور نہیں تھا اس لیے وہ اپنے شہر سے الگ بھی نہیں ہو سکتی تھی اور اس گھم کو جیلنے لگیں کل رات انہیں پتا چلا کہ ان کے شہر نے ان کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ دھوکے سے اپنے نام کروا لیا ہے ان سے کسی کمزور لمحے میں دستخط کروا کر ان کی اپنی ہی جائدات چھین لے انہیں دولت اور جائدات کے تو لالت نہیں تھی لیکن شہر کی اس بے وفائے نے انہیں مار ڈالا اسی رات انہوں نے دوت کے گلاس کے ساتھ زہر کھا لیا تھا وہ تو اتفاقاً میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لگے ان کے کمرے میں گھس آیا تھا اور میں نے موقع پر ہی انہیں بچا لیا لیکن مالکن کو اس بات کبھی بہت افسوس ہوا کہ میں تو مرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انہیں کیوں بچایا اور کیوں کمرے میں آیا وہ اس بات پر مجھ سے سخت ناراض تھیں مالکن کی یہ مایا ناز دردناک حقیقت جان کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا وہ بیچاری پہلے سے ہی ایک کمزور اور حالات سے بھاری ہوئی عورت تھی اور میں مزید انہیں برباد کرنا چاہتا تھا مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی خیر پولیس تو بھیان لے کر چلی گئی لیکن بعد میں میں نے بھی مالکن کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا میں نے اعتراف کرتے ہوئے مالکن کو بتایا کہ میں ان کی محبت میں بری طرح غرق ہو چکا تھا جس کی بنا پر میں نے یہ انتہائی غلط قدم اٹھانا چاہا میں نے انہیں کھول کر بتا دیا کہ میں ان کے کمرے میں اس ارادے سے داخل ہوا تھا کہ آپ کو جی بڑھ کے استعمال کروں اور اپنی تمام خواہشات پوری کرلوں لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر جھاگ دیکھتی تو فوراں ہسپتال لے گیا میرے مو سے یہ انکشافات سن کر مالکن کافی دیر حیرت سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھ سے سوال کیا کیا اب واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اب مالکن کا اپنے شہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا اس لیے مالکن نے کہا اگر میں طلاق لے لوں تو کیا تم میری تنہائی کے ساتھی بنوں گے وہ ایک ایسا شخص چاہتے تھی جس کے دل میں دولت کی لالت نہ ہو اور جو بے غرض اور بے لاؤس محبت کرنے والا ہو میں نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ سے شادی کر کے آپ کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں جہاں کی سادہ اور محبت بری زنگی دے کر آپ کو خود ہی بہتر ہو جائیں گی مالکن نے میری بات بخوشی قبول کر لے پھر انہوں نے اپنے شہر سے طلاق لے اور اپنی عدد پوری کرنے کے بعد مجھ سے شادی کر لی جب میں مالکن کو لے کر گاؤں پہنچا تو سب لوگ میری خوبصورت بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے وہ ایک بڑی گاڑی میں تھی اور ہر کوئی میری قسمت پر رشک کر رہا تھا پھر مجھے پتا چلا کہ عائشہ کا منشی کے بیٹے نے بہت برا حال کر رکھا ہے اسے مارتا پیڑتا اور بہت ظلم کرتا ہے عائشہ اپنے کیوں ہوئے احکمانہ فیصلے پر بہت پشتا رہی تھی کیونکہ انسان کبھی کبھار خود اپنی ہاتھوں سے غلط تفیصلے کر لیتا ہے مالکن نے بھی یہی کیا تھا اور عائشہ نے بھی لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں اس لئے وہ جذبات میں آ کر زیادہ تر بہت جلدی غلط تفیصلے کر جاتی ہیں اس لئے میں اس قانی کے ذریعے تمام جذباتی لڑکیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کی ہر مور پر بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بال کر ہی فیصلہ کریں آدمے اور مالکن ایک ساتھ بہت خوش ہیں یعنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں بعد میں مالکن نے اپنے شہور کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کروا دیا اور مالکن کی جائدات بھی انہیں واپس مل گئے لیکن میرے لئے ان کی جائدات سے زیادہ اہمیت اپنی ہور جیسی مالکن اور اس کی محبت تھی اور اسے ساری عمر بے حد پیار کرنا اور اسے خوش دیکھنا ہی میری زندگی کا شاید مقصد بن گیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیح بچے کرے اور اسے ایک بہترین ساتھی عطا فرمائے جو اس کے دکھ درد کو اپنا درد محسوس کرے اور جو بے روزگار اور بے اولاد ہیں اللہ ان کی بھی مشکلات آسان فرمائے محسوس کرے